اور بھارت کی تاریخ میں پہلی بار سات تربیتی آفتہ کتوں کو عالی فوجی اعزاز کے ساتھ ریٹائر کر دیا گیا خصوصی تقریب میں کتوں کو گولڈ میڈل اور تاریفی اثنات بھی پیش کی گئی بھارت کے خوش قسمت کتے جو پیدا تو کتے بن کر ہوئے لیکن ریٹائر ایک سپاہی کے طور پر ہوئے سیکیورٹی سینٹرل انڈسٹریل سیکیورٹی فورس نے آٹھ سال تک ادارے میں خدمات انجام دینے والے ساتھ کتوں کو عالی فوجی اعزاز کے ساتھ ملازمت سے سبکتوش کر دیا کتوں کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے نئی بلی میں ایک خصوصی تقریب کا احتوام کیا گیا جس میں عالی فوجی اعزاز پانے والے کتوں کی پیسٹری سے خاطر توازوں کی گئی بعد ازا ان کتوں کے گلے میں گولڈ میڈل پہنایا گیا اور انہیں تاریفی اثنات پیش کی گئی اپنی نوعیت کی اس انوکھی تقریب میں فوجی افسران کی جانب سے کتوں کو سلامی بھی دی گئی اور ان تربیت یافتہ کتوں کو باقاعدہ ایک فوجی سپاہی کی طرح الودا کیا گیا افسران نے کتوں کے ہمراہ گروپ پوٹو بھی بنوایا سینٹرل انڈسٹریل سیکیورٹی فورس نے تقریب کی تصاویر سوشل میڈیا پر دلچسپ پکرے کے ساتھ شیئر کی ادارے نے لکھا کہ اگرچہ وہ کتے بن کر پیدا ہوئے تاہم وہ ایک سپاہی کے طور پر ریٹائر ہو رہے ہیں ان کتوں کا نام قدوس، ہناکائٹ، جیلی، لولی، ویر اور جیسی تھا